اگر آپ نے گروڈیمیٹ ایکاؤنٹ کے دھروہ کسی میوچل فنڈ میں انویسٹ کیا ہے اور کسی بھی ریزن سے آپ اس میوچل فنڈ میں انویسٹ کیے گئے پیسے کو دوسرے میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ کہیں کہ آپ ایک میوچل فنڈ کے پیسے کو بینہ ریڈیم کیے کسی دوسرے میوچل فنڈ میں سوچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کمپلیٹ پروسس آپ کو اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں ساتھ ہی پروسس بتانے کے دوران اس سے جڑی اور بھی کام کی باتیں آپ کو پتا چلنے والی ہے سو اس ویڈیو کو آپ لازت تک ضرور دیکھیں میں ہوں چیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزنس فیلڈ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گرو ایپ کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں لاغ ان کر لینا ہے اب آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو میوچول فنڈ پر کلک کر دینا ہے میوچول فنڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ڈیچ بورڈ پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو میوچول فنڈ کی ڈیٹیل دکھائی دے گی جس میں آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے جیسے میرے میں آپ کو ICICI Prudential Technology Direct Plan Growth اور Nippon India Small Care Fund Direct Growth کی ڈیٹیلز شو ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ICICI Prudential Mutual Fund میں مجھے لاؤس ہو رہا ہے اور Nippon India میں مجھے پروفٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کسی میوچول فنڈ میں پروفٹ ہو اور کسی میں لاؤس ہو تو ایسی سیچویشن میں آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میں اس میوچول فنڈ سے کسی دوسرے میوچول فنڈ میں سوچ کر لوں یا آپ کو لگتا ہے کہ جس میوچول فنڈ میں آپ نے انویسٹ کیا ہے اس سے زیادہ گروہت آپ کو کسی دوسرے میوچول فنڈ میں مل سکتی ہے تو آپ دوسرے میوچول فنڈ میں سوچ کرنا چاہ رہے ہو یا کسی بھی اور ریزن سے آپ ایک mutual fund سے دوسرے mutual fund میں switch کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میرے case میں مجھے ICICI potential میں loss ہو رہا ہے میں نے اس میں 1000 روپے invest کیے ہیں اور ابھی یہ 1000 روپے سے گر کے 949 روپے ہو چکا ہے تو میں اس mutual fund میں invested پیسے کو دوسرے mutual fund میں invest کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بینہ اس mutual fund سے پیسے کو redeem کیے ہوئے تو سمپلی مجھے اس پر click کر دینا ہے یہاں پر آپ کو redeem پر click نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ بینہ پیسے کو redeem کیے اس پیسے کو دوسرے mutual fund میں invest کرنے جا رہے ہیں مطلب ایک mutual fund سے دوسرے mutual fund میں switch کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ہمیں details and more پر click کرنا ہے اب یہاں پر آپ اس کی details دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک switch کا option دکھائی دے رہا ہے اس پر آپ کو click کر دینا ہے اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے switch from ICICI potential technology direct plan growth مطلب آپ اس mutual fund سے switch کرنے جا رہے ہیں available to switch میں آپ کو 949 روپے 13 پیسے دکھائی دے رہے ہیں اور unit میں بات کریں تو 6.83 unit available ہے switch کرنے کے لیے آپ کے میں یہ figure change ہوگی آپ کی investment کے according data show کرے گا اب یہاں پر لکھا ہے exit load by fund house 2 روپے اب اگر اس box پر آپ click کر دیتے ہیں تو دیکھیں exit load 0 ہو گیا ہے اب اگر tick نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر 2 روپے exit load میں دکھائی دے رہا ہے تو box کو tick نہ کرنے سے آپ کی mutual fund کی ساری unit switch ہو رہی ہیں اس لئے یہاں پر exit load charge ہو رہا ہے اور اگر آپ box کو tick کر دیتے ہیں تو mutual fund کی صرف اتنی ہی unit switch ہو رہی ہے جس پر آپ کو exit load نہیں دینا پڑے گا تو دیکھیں اگر ہم اس box کو tick کر دیتے ہیں تو amount to be switched میں آپ کو 5.38 unit دکھائی دے رہا ہے اور جس کی value 739.04 پیسے ہیں اور اگر اس box کو tick نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو 6.83 unit لکھ کے آ رہا ہے جتنا available to switch میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو اپنے حساب سے اسے decide کر لینا ہے تو فیلحال مجھے اس mutual fund کی ساری unit کو switch کر کے دوسرے mutual fund میں invest کرنا ہے سو میں یہاں پر box میں tick نہیں کروں گا اور اس کے بعد آپ کو continue پر click کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک بہت زیادہ important بات پتا چلنے والی ہے کہ آپ کو جب بھی mutual fund کو switch کرنا ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ same amc کے mutual fund میں ہی switch کر سکتے ہیں easy language میں بتاؤں تو کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے میں نے icici potential technology mutual fund میں invest کیا تھا تو اب اگر مجھے اس mutual fund سے switch کر کے کسی دوسرے mutual fund میں invest کرنا ہے تو میں صرف اسی amc کے دوسرے mutual fund میں ہی invest کر سکتا ہوں اور جن mutual fund میں ہم switch کر سکتے ہیں ان کے نام آپ کو یہاں پر show ہونے لگیں گے ان کے علاوہ کسی اور mutual fund میں آپ switch نہیں کر سکتے ہیں تو جیسے ہمارے پاس same amc کے کئی سارے mutual funds دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے ہم جس میں چاہے switch کر سکتے ہیں صورٹ پر click کر کے آپ ان mutual funds کے one year, three year and five year کے returns دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر three year سی رہنے دیتے ہیں یہاں پر پچھلے تین سالوں میں ان کے returns آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اب یہاں پر آپ کو اپنے accounting جس بھی mutual fund میں switch کرنا ہو اسے select کر لینا ہے مان لیجے ہمیں ICICI potential blue chief fund direct growth میں switch کرنا ہے تو ہمیں اس پر click کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر switch details میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے switch from میں دکھ رہا ہے آپ کو ICICI potential technology direct plan growth اور two میں دکھ رہا ہے آپ کو ICICI potential blue chief fund direct growth اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسہ میرا ICICI potential technology direct plan growth میں invest تھا اسے ہم switch کر کے ICICI potential blue chief fund direct growth میں invest کرنے جا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا change fund اگر مان لیجے آپ نے گلتی سے کسی دوسرے mutual fund کو select کر لیا ہے تو change fund پر click کر کے آپ اپنے صحیح mutual fund کو select کر سکتے ہیں amount to be switched میں آپ کو 949 روپے 13 پیسے اور 6.83 units دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو confirm switch پر click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے آپ کے registered mobile number پر اور آپ کے registered email id پر ایک OTP آئے گا اس OTP کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے دیسے دیکھیں میرے case میں یہاں پر یہ OTP آ چکا ہے registered email id پر سو ہمیں اسے یہاں پر ڈال دینا ہے چلیے میں بھی اسے یہاں پر fill کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو confirm پر click کر دینا ہے یہاں پر لکھا ہوا switch order requested یہاں پر آپ done پر click کر سکتے ہیں اور یا تو آپ track order پر click کر کے آپ اسے track بھی کر سکتے ہیں تو fillahall ہم اسے done پر click کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں آپ یہاں پر orders میں دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو orders in progress میں ایک ICI سے potential technology direct plan growth دکھائی دے رہا ہے اس پر click کر کے آپ اس کی details بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے switch details میں آپ کو from ICI پرانا والا جیس میں میں نے already invested تھا two میں مجھے وہ دکھائی دے رہا ہے جس میں میں نے invest کرنا چاہا ہے مطلب switch کر کے جس میں میں نے گیا ہوں اور یہاں پر دیکھیں order status میں لکھا ہوا ہے placed on growth مطلب یہ جو ہمارا order ہے switch کرنے والا یہ میں نے place کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے switch order placed with ICICI potential mutual fund order ID اور folio number آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اب اسے اگر آپ یہاں سے back کر لیتے ہیں اور اگر ہم دوبارہ سے اپنے mutual fund میں جا کے dashboard پر آئیں تو دیکھیں ابھی یہاں پر وہی ساری چیچے سیم ویسے ہی دیکھ رہی ہیں جیسے switch کرنے سے پہلے دکھائی دے رہی تھی وہ ایسا اس لیے کیونکہ دیکھیں جو ابھی ہم نے یہاں پر switch کرنے کا order ڈالا ہے وہ ابھی order progress میں ہے ابھی complete نہیں ہوا ہے 24 سے 48 گھنٹے لگتے ہیں اس order کو switch ہونے میں یا اس order کو complete ہونے میں تو اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ کیسے آپ ایک mutual fund کے پیسے کو بینہ redeem کیے direct دوسرے mutual fund میں switch کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو like کریں اپنے دوستوں میں اسے ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی knowledgeable ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے business field کو ضرور subscribe کریں آج کے لیے بس اتنا ہی جہن